اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ہوں اپدوست محمد دیجوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیڈی فلیکس ٹیڈی اچھا آج کی جو ڈیٹ ہے وہ سات دسمبر دوزار بائیس اور ویڈنیس دے بدھ کا دن ہے تو مارکٹ کے سیچویشن دیکھتے ہیں ٹیکنکلی طور کے اوپر کے مارکٹ میں کیا چانسیز ہے گا تو سب سے پہلے میں اوپن کرتے ہیں یورو جو ایجی کا پیر سب سے پہلا پہلا جو پیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا تو یہ دیکھیں جی یورو جو ایجی کی میں نے چارٹ اب یہ اوپن کیا آپ لوگوں کے سامنے اس میں آپ یہ چیزیں نوٹس کریں گے ایچ وان کے طور کے اوپر تو آپ لوگوں کو مارکٹ جہاں پر ایک سپورٹ بناتی ہو رہا ہے لیکن اوور آر سیلنگ آ رہی ہے تو یہ بھی ایک رزیسنس بنی ہوئی ہے اس کی لیکن اس طرح مزا نہیں جو ڈے وان میں چیز ہم دیکھیں گے نا انشاءاللہ اب ڈے وان میں دیکھیں کل سیلنگ ہوئی پرسوں بھی سیلنگ ہوئی تو مارکٹ میں زیادہ تار جو چانسیز ہیں نا وہ سیلنگ کے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ایک بات دور ضرور ہے کہ یہاں سے اب ہم بائنگ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے سیل کریں یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن یہاں سے ٹوک کے اوپر بائنگ لیکن اب اس میں نا ویٹ کیا جائے تو وہ زیادہ بسٹ ہے ایک تو یہ ویٹ کیا جائے کہ اس لیول کا اگر جو لیول مل جاتے تو ہم یہاں سے ایس سیل کے ساتھ نا اس کو سیل بائی کریں گے ٹھیک ہے اس لیول پہ نا بائی کریں گے اور سیل اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو اس لیول سے سیل کر لیں گے درمیان میں ہم نہیں ٹریڈ کرتے ہیں وہ یہاں سیل کریں گے یہاں سے بائے کریں گے اس یہ جو میڈ کہہ رہی ہے نا اب اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ مارکٹ کا کا ٹرین اوورال دیکھا جائے تو بائے ہے لیکن یہ تھوڑی بہت ریٹریسمنٹ دے رہی ہے مارکٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس لائن کا ویڈ کیا جائے تک ہم یہاں سے بائے کریں گے انشاءاللہ اچھا اب بات کر لیتے ہیں جی بی پی یو ایس جی کی تو جی بی پی یو ایس جی ہو گیا یورو ایس جی گھوڑ دی تقریبا نا ہم سیم چلتے ہیں تو یہ بھی وہی صورتحل بنی ہوئی ہے سیم یہاں سے ہم بائے کریں گے اور سیل کریں گے اس لئے میڈ میں ٹریڈ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میڈ میں یہی ہے کہ آپ یہاں سے سیل کی ہوتی تو وہ آپ چل رہی ہوتی کنٹینور رکھیں یہاں تک یا تو یہی ہو سکتا ہے بائے کے لئے آپ یہاں سے اوڈر لیں گے انشاءاللہ اور اسی طرح بات کر لیتے ہیں تک یو ایسی ای ایف کی تو یو ایسی ای ایف میں ایک ویسے جو ٹرنڈ ہے وہ سیل کا ہے پھر اوپر بائے گئی پھر نیچے پھر اوپر گئی پھر نیچے تو اوورال یہ پریشر سیل میں ہے لیکن یہ سپورٹ ایریہ ہے یہ بھی سپورٹ ایریہ تو یہاں اگر آج کی دن بائے کریں نا تو اسل اپنا چھوٹا سا لگا لیں تیس چالے سوپ کا ٹی پی یورو لگا لیں ٹھیک ہوگی بات ایسل بھی بتا دی اگر یہاں سے بائی کریں اور چانس بنتے ہیں تھوڑے بہت اس کے بائی کیوں کیونکہ یہ اگر اس کا ویکلی چارٹ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ویکلی بلکل اپنے نا سپورٹ لیول پہ آئی جائے اس لیے اس کا بائی بنتا ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں یو ایڈی جے پی بائی کی تو یو ایڈی جے پی بائی دیکھیں آپ یہ کچھ تینوں سے بائی کی طرف جا رہا ہے تو پہلے تو اس سے ملومتہ تک سیلنگ ہے کوئی اتنا نیچے گی رہا یہ سپورٹ بریک کر کر دیتا ہے تو اس نے پھر یہاں سے ریٹریسمنٹ لیا اوپر کی طرف اس کی طرف تو یہ کچھ نہ کچھ آرموس یہاں تک بائی آ سکتے ہیں تو ایسیل ایسیل یہ لگانا ہوگا اور ٹی پی یہ لگانا ہوگا ٹھیک ہوگی بات اچھا تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یورو جی بی بی آپ کو یاد ہوگا سپورٹ ایریا میرا جو میں جہاں سب لوگوں کو کرواتا ہوں وہ دیکھیں اسی سپورٹ ایریا سے بائی اٹھ گئی نا اب جس نے بائی پکڑی ہوگی اسے ٹینشن نہیں ہے ایسیل لگا ہوا نیچے پریشانی والی بات نہیں ہے یہاں تک ویٹ کریں گے یہاں سے ہم سیل پکڑیں گے ایسیل اوپر لگائیں گے پھر نیچے گانے کا ویٹ کریں گے ٹھیک ہوگی بات اگر یہاں سے اورٹر پکڑیں گے یہاں سے سیلنگ کا اورٹر بھی بن سکتا ہے دوبارہ یہ اس کو ری ٹیسٹ ہو سکتا ہے کوشی کریں گے اس کو بریک کریں گے کیونکہ مارکیٹ نے ویان سیڈیڈ تو جانا ہے لیکن فیل حال تک وہ اورٹر پروفیٹ میں ہے وہ اس کو ہولڈ رکھیں گے ایسیل انٹری کر کے اور آج پھر کینڈل تو بائک ہی بنی ہوئی ہے لیکن 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 جو کہہ رہا ہے وہ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ لیکن کیا چیز ہے یہ لیکن یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں یہ جو سترہ سو اکاسی کا ایریا یہ والا نا یہ والا جو لیول ہے نا یہ لیول سترہ کو اکاسی بیاسی کا جو لیول ہے نا اس اس کو مارکیٹ نے ٹکال اسی کو ٹچ کیا ہے اور اس لیول کو بریک کرنا مارک بریک کرے اور اس کے اوپر سٹے کرے تو بائی ہے ادر وائز مارکیٹ سیل ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہم سترہ سو اسی سے سیل کریں گے سترہ سو چھاسی سے سیل کریں گے ایسیل کیا لگائیں گے سترہ سو نوے سترہ سو نوے سترہ سو نوے کا ایسیل لگا کہ ٹی پی کیا بن رہا ہے یہاں سے ویسے تو سیزنلیٹی بائی کیا لیکن کیونکہ گولڈ ہے گولڈ سنتا سب کی ہے کرتا اپنی مردی ہے یہ تو اس لیے اچھا ہے کہ ہم ویٹ کر لیں اس کو یہ لیول اسی کیا بیاسی کا جو لیول ہے نا بچہ ہے اس کو ہم یہاں سے اوپر رکھیں گے نوے کا ایسیل اور اس کو سیل کریں گے ٹی پی رکھیں گے یہ سترہ سو باون لونگ ٹرم کے لیے انشاءاللہ اسی کو ریٹریسمنٹ کر کے یہ اس کو ٹاچ کرے گا ایک بار جو لگ در آرہاں پھر اوپر درہ برحل جو اوڈر بتایا ہے وہ کیا ہے سترہ سو اسی سے سیل سوری سترہ سو اسی بیاسی سے سیل سترہ سو چھاسی سے سٹو پلوز ستر سترہ سو نوے کے ساتھ انشاءاللہ اور بائی سترہ سو ستر سے دیجئے میں سترہ سو پینسٹھ کے سیل کے ساتھ کیونکہ اگر یہ لیول جو ہے نا ایک یہ والا لیول جو ہے آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں ابھی یہ سترہ سو چھاسٹھ اس کے نیچے سترہ سو پینسٹھ کے سیل لکھ لیں چونسٹھ کا تاکہ اگر یہ چھاسٹھ بریک ہوتی ہے مارکٹ تو پھر یہ آپ کے مارکٹ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اس لیے استعاد سے محتاط کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے سار سارے اینگل دیکھنی ہے مارکٹ کے تو میں یہی کہوں گا کہ اوپر سے سیل کریں اچھا اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جناب یو ایس تھرٹی کی تو یو ایس تھرٹی میں کل پر سو سیل جنگ کل میں نے آپ لوگوں کو سیل ہی بتایا تھا میں نے کہا تھا مارکٹ یہاں پہ تھی اس کے اوپر رکھیں ایس سیل اور اس کو سیل کریں اور یہ مزید یہاں تک آ سکتی ہے پھر وہاں سے بائی کریں گے ابھی تک اس میں بائی کر سکتے ہیں بائی لیکن میں کہتا ہوں گا بھی نیچے آنے د ایسے کیونکہ یہ بہت اوپر گیا ہو ہے یہ یو ایس تھرٹی جو ہے نا آپ یہ دیکھیں اوپر گیا ہو ہے نا یہ جب بھی گرے گا تو پھر برے طریقے سے گرتے ہیں یہ پھیر نا تو اس لئے ویٹ کریں سیل کرنا تو پھر یہاں سے کریں گے انشاءال اوپر سی سیل کریں گے ابھی ویٹ کریں بائی ڈیپ سے کریں گے یہاں پہ اوڈر نہیں بنتا اس کا بیٹی سی کی بات کر لے تو بیٹی سی ہمارا وہ سولہ آزار تھا بائی اور میں نے ایک ایک اکاؤنٹ پر ٹریڈ لگی ہوئی ہے یہاں سے تقریبا نا سترہ آزار چھے سو اس لیول سے لگی ہوئی ہے اور ابھی ایک مہینہ ہو گیا یہ ایک منت سے مارکی ڈسکو ڈیلی کی چیک اینڈل آز یہ تیس سے کینلیں بن جاتی ہیں بیچ میں تو تیس ایک دن ہو چکے ہیں مارکٹ ادھر کی در اس رکی ہوئی ہے سترہ آزار چھے سے اوپر ایک منت ہو گیا تیس دن ایک منت بنتا ہے تو ایک مہینے سے نا یہ مارکٹ اسی سرکل میں یہ رک گئی ہے اس کے اوپر نہیں جاری سترہ آزار چھے سے اوپ سترہ آزار پانسو بھی نہیں تین سو جاتی ہے دو سو بھی میکسیمم یہی اور ڈاؤن یہ سول آزار تک کے لیے جاتی ہے یہی کر رہی ہے پورے منت میں صرف اس کی سو دس ڈالر کی مومنٹ ہے بی ٹی سی ختم ہوگی کہانی بی ٹی سی کی نا جب کہانی شروع ہوگی پھر ہم دیکھیں گے فیلال تو کہانی ختم ہے کسہ مختصر ہے اور یو ایس اوئل دیکھ لیتے ہیں ہم یو ایس اوئل کل میں نے بائے کروایا تھا آپ لوگوں کو اس لیول سے یہ دیکھیں نا یہ میرا لیول لگا ہوا تھا میں نے آپ لوگوں کو چارٹ بھیجا تھا اب جس نے بھی اس لیول سے سترہ ہزار سترہ سیونٹی تھری پائنٹ آٹھ سو کا لیول ہے اور مارکٹ نے یہاں سے ہزار پیپ کی سو پیپ کی ٹریڈ دیا سوری دس ڈالر کی نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے سو پیپ کی بنتی ہے یہ دیکھیں یہ لیول لگایا ہوا تھا میں نے لیول کو مارکٹ ایک بار بریک بھی کیا یہاں پہ نا یہ دیکھیں کال مارکٹ نے لیول بریک کیا تھوڑا سا پہلے بھی یہ ہو چکا تھا میں نے تھوڑی یہ لائن اوپر لگایا ہے لیکن تھوڑی نیچے بنتی تھی یہاں پہ نا تو یہ تیار سے لگایا جاتی ہے جو لینے نا ٹرین لائن سے یہ غلط لگ جائے تو بندہ کا نفصان ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ جاتے تھے کہ تھوڑا سا نیچے تھی یہاں پہ تیتر چھے سو پہ تو تیتر چھے سو میں نے لگایا تھا تیتر آٹھ سو پہ تیتر آٹھ سو پہ اگر کسی نے اوڈر لیا ہوتا تو یہ جار یہ تیتر آٹھ سو سے مارکٹ کہاں تک گئی ہے یہ اوپر تک گئی ہے تیتر آٹھ سو چوہتر آٹھ سو یعنی کہ پوری ہنڈرڈ ویب یعنی کہ دس ڈولر یہاں سے بہر کرو رام سے اسی کتنے لیول سے اور اس لیول کو آپ لوگ بھی لے کر جا سکتے ہیں مارکٹ نے نیچے آئی ہے لیکن ہماری ٹیٹ کو یہاں سے تھی تیتر آٹھ سو سے اس کو نہیں دوبارہ ٹچ کیا اس کے اوپر اوپر ہی چلی گئی ہے اس لیول کو ٹچ کیا ہے اس کے اوپر کلوجنگ ہو گئی مارکٹ کی اس لیول سے چیز سمجھنا ج ہوں اس لیول کو ٹچ کیا لیول کی کلوجنگ لیول کے اوپر ہوئی تو اب نیس ٹارگٹ اس کا ستتر اٹھتر تک ہے پوسیبل چانسز ہیں کہ ستتر اٹھتر چھتر چھتر تک مارکٹ چلی جائے یعنی کہ دو تین سو پیٹ کی ٹیٹ یہاں سے بند سکتی ہے اچھا تو یہ تو جو ایس ہوئل کی بات ہوگی اوورال یہ سیلنگ ہے یو ایس ہوئل آپ لاسٹ پیر ڈی ایکس ویڈ ڈولر انڈیکس جسے کہتے ہیں یہ گولڈ کے اوپر چلتا ہے جو ڈول ڈالر ڈالر کی مومیٹ پر گولڈ بھی چلتا ہے تو ڈالر اس ٹائم آپ کی طرف ہے تو ایک بات یاد رکھیں جب ڈالر آپ جائے گا تو گولڈ کیا ہوگا سیل آئے گا ڈالر مسلسل تیسرا دن آج آپ جا رہے تو گولڈ پھر ایک دم گرے گا یہ میں بتا دوں گولڈ کل بھی بائی کی طرف گیا یہ بھی بائی تھا گولڈ بھی بائی آج یہ بائی گولڈ کی کینڈل بائی اس کا مطلب گولڈ یہ تو اوپر کی طرف جائے گا اور گولڈ نیچے کی طرف آئ جائے گا تو احتیاط کی جائے گا یہ ہو سکتا ہے یہاں تک ٹل جائے ایک سو چھے تک ایک سو پانچ تک ایک سو چھے تک چل جائے تو اسی ساب سے پھر گولڈ جو ہے وہ ڈالر آجے گا سترہ سو ساٹھ تک تو یہ ہیں آج کے انیلسیس نیچٹ ٹوڈیو ملتی اپنا بہت خیار رکھیں گا اللہ حافظ